میں کہتا ہوں ان مدارس کو مت چھیڑو انہیں چلنے دو یہی وہ مدارس ہیں کہ جن کی جد و جہد سے یہ ملک آزاد ہوا ہے اگر دعلم دیوبن نہ ہوتا اگر وہاں کے اکابر نہ ہوتے تو آج بھی یہ ملک غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوتا یہ وقف پرپٹی مسلمانوں کا سرمایہ ہے جی نہیں ہے ہم اس میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے یہ وقف پرپٹی مسلمانوں کا سرمایہ ہے اس کی دیکھ ریکھ بھی مسلمان ہی کرے گا اور اس سے فائدہ بھی مسلمان ہی اٹھائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان تنصروا الله ينصركم ویثبت اقدامكم صدق الله مولانا العظیم صدر محترم عراقین جمعیت اور مغربی یوپی کے کونے کونے سے آنے والے جمعیت کے ساتھیوں ملک کے حالات پریشان کن ضرور ہیں مگر مایوس کن نہیں ہیں مسلمان جو خدا پر ایمان رکھتا ہے وہ حالات سے مایوس نہیں ہوا کرتا بلکہ حالات کے رخ کو موڑنے کی کوشش کرتا ہے آج آج جمعیت علماء ہند نے مولانا عرشد مدنی نے آپ کو آواز دی ہے آپ نے اپنے گھروں کو چھوڑا اپنے کاروبار کو چھوڑا اپنے آرام کو چھوڑا اور یہاں تک آنے کی زحمت گوارہ فرمائی یاد رکھئے ہم صرف سننے کے لیے جمع نہیں ہوئے ہیں ہم دیش کے حالات کو بدلنے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور ہمیں اور ہمیں یقین ہے ہمیں یقین ہے کہ جب ہم اپنے بلوں کی قیادت میں جمع ہوتے ہیں تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ظالم میدان چھوڑ کے بھاگنے پر مجبور ہوتا دوستو دوستو اور ساتھیوں آج کچھ فرقہ پرست طاقتیں ایسی ہیں جو مدارس کو نشانہ بنانا چاہتی ہیں کبھی مدارس کو نوٹس جاتے ہیں کبھی حساب و کتاب کے بہانے پر داخل ہونا چاہتے ہیں میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں ان مدارس کو مت چھیڑو انہیں چلنے دو یہی وہ مدارس ہیں کہ جن کی جد و جہد سے یہ ملک آزاد ہوا ہے اگر 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 دعلم دیوبن نہ ہوتا اگر وہاں کے اکابر نہ ہوتے اور مدارس کے جوان بوڑھے اور وابستہ لوگ ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں نہ دیتے تو آج بھی یہ ملک غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوتا مدارس مدارس کے لوگوں نے آزادی وطن کے لیے پھانسی کے پھندوں کو چوما آزادی وطن کے لیے قید و بند کی صعوبت برداشت کی مولانا ارشد مدنی کے والد محترم مولانا حسین احمد مدنی نے اپنے استاذ محترم حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ آزادی وطن کے خاطر آزادی وطن کے خاطر مالٹا کی قید میں رہ کر انگریزوں کی صعوبت برداشت کی اور جب مالٹا سے آزاد ہو کر کہ ہندوستان آئے تو گھر میں نہیں بیٹھے پھر میدان عمل میں نکلے کبھی نینی جیل میں بند کیا گیا کبھی صابرمتی جیل میں بند کیا گیا کبھی سہارنپور جیل میں بند کیا گیا کبھی مرادباد جیل میں بند کیا گیا لیکن ہر طرح کی قربانی دی مگر دیش کی آزادی کے لیے کسی سے کوئی سعودہ نہیں کیا میرے دوستوں اور ساتھیوں جب تک اس دھردی پر مدرسے باقی رہیں گے یہ دھردی آزادی کا سانس لیتی رہے گی اور جس دن مدرسوں کو اوپر قدغن لگانے والے کامیاب ہو گئے تو یاد رکھو اس دھردی کا وجود بھی مٹی جائے گا اس لیے میں ہندوستان کے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں جس کا آپ نے ابھی حضرت مولانا اسجد مدنی نائب صدر جمعیت علماء ہند کی زبانی جس کا تذکرہ سنا اللہ رب العزت ہمیں صحیح رخ پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جمعیت علماء آپ کو آواز دیتی ہے اور اس لیے کہ تاکہ ملک میں رہنے والوں فرقہ پرستوں تک یہ بات پہنچا دی جائے کہ یہ ملک رہے گا تو جمہوری آئین اور سیکولر دستور کے ساتھ رہے گا اور ہم اپنے بزرگوں کے بنائی ہوئے آئین سے چہرچار کسی کو نہیں کرنے دیں گے ہم نے ہمارے بزرگوں نے اس کو بنانے میں قربانیاں دی ہیں ہم اس سیکولر آئین کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ اور آخری بات آخری بات ملک میں جگہ جگہ وقف پرپرٹی موجود ہیں مسلمانوں میں آپ سے سوال کرتا ہوں ایک وقف کی زمین ہے جو کسی مسلمان نے وقف کی ہے مسجد کے لیے یا وقف کی ہے مدرسے کے لیے یا وقف کی ہے قبرستان کے لیے یا وقف کی ہے غریبوں اور بیواؤں کی مدد کے لیے بتاؤ یہ یہ وقف پرپٹی مسلمانوں کا سرمایہ ہے جی نہیں ہے ہم اس میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے یہ وقف پرپٹی مسلمانوں کا سرمایہ ہے اس کی دیکھ ریکھ بھی مسلمان ہی کرے گا اور اس سے فائدہ بھی مسلمان ہی اٹھائے گا ہاں اگر کہیں کسی وقف پرپٹی کوئی کے ساتھ چھیڑ شاڑ ہو رہی ہے کوئی اس کا میسیوز کر رہا ہے کوئی اس کا غلط استعمال کر رہا ہے تو ملک میں قانون بنا ہوا ہے آپ مجرم کو پکل کے سدا دیجئے لیکن اس کا میسیوز ہونا اس کے میسیوز کو بہانہ بنا کر قانون کو بدل دینا اور اس میں غیروں کو داخل کر دینا یاد رکھو یہ جو وقف بورڈ ترمیمی بل آیا ہے اس سے وقف بورڈ کے میسیوز کو ختم نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کی بربادی کے مواقع اور بڑھتے چلے جائیں گے جس کو ہم کسی طور پر برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں آج صبح ناشتے پر حضرت مولانا سید ارشد مدنی فرمانے لگے کہ یہ ملک سیکولر ہے بہت سی فرقہ پرست طاقتیں ایسی ہیں جو یہاں یقصہ سیویل کوڈ لانے کی کوشش کر رہے ہیں یقصہ سیویل کوڈ کا کیا مطلب مسلمان اپنے دین و دھرم کو اپنے مذہبی اور آئلی قوانین کو چھوڑ کر کے ملکی قوانین کے پابند ہوں گے سکھ ملکی قوانین کے پابند ہوں گے ان کے مذہبی قوانین اور ان کا مذہبی تشخص ختم ہو جائے گا مسلمانوں اعلان کرو کہ ہم اپنی ہر چیز قرمان کر سکتے ہیں مگر اپنا دین و ایمان قرمان کرنے کو کسی طور پر تیار نہیں ہے آج جمعیت نے آپ کو آواز دی ہے تاکہ جمعیت کی آواز میں آپ کے ذریعے قوت پیدا ہو اور ہمارا یہ پیغام ایوان اقتدار تک پہنچے ہماری یہ جذبات ان کے کانوں تک پہنچے اور دیش کے حالات بدلیں مجھے امید ہے کہ ہم نے اور آپ نے کوشش کی ہے کوشش کرنا ہمارا کام ہے کامیابی دینا خدا کا کام ہے انشاءاللہ وہ کامیابی ساتھ ہے مولانا ارشد مدنی قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ اللہ ہم سب کی مدد فرمائے وآخر دعم جزاک اللہ تقبل اللہ بارک اللہ یت حضرت مولانا سید اشہد رشیدی دعم برکات ہو